اسلام علیکم آج میں آپ کو ایک ایسی عورت کی کہانی سنانے والی ہوں جس نے کئی سال پہلے ایک دعویٰ کیا تھا اس کے دعویٰ نے لوگوں میں کھلبلی مچا دی تھی اور سائنس دانوں کو حیران کر کے رکھ دیا تھا سائنس دانوں نے اس پورے معاملے کا جائزہ لینے کے بعد یہ رائے دی تھی کہ یہ دعویٰ دھوکہ دہی پہ تو بالکل بھی مبنی نہیں ہے تاہم سائنسی عمور کی ماہرین کی حیثیت سے وہ اس موضوع پر پورے یقین اور ٹھوز دلائل کے ساتھ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے یہ دعویٰ کس نے دیا تھا اور وہ کیا ثابت کرنا چاہتی نہیں آئیے ذرہ تفصیل میں چلتے ہیں انیس سو چھبیس میں ڈیلی کے میڈل کلاس گھرانے میں ایک بچی پیدا ہوئی بچی کا نام رکھا گیا شانتی دیوی جب شانتی دیوی چار سال کی تھی تب ان کے والدین کو اندازہ ہوا کہ ان کی بیٹی باقی بچوں سے ذرا ہٹکے ہیں اسے تنہائی میں رہنا اچھا لگتا ہے اور وہ زیادہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتی اور یہ کہ وہ اپنی ہی دن میں مگن رہتی ہے ان کی عمر کی زیادہ تر بچیاں جب گڑے گڑیوں سے کھلنا پسند کرتی تھی تب شانتی دیوی گھر کے پرسکون کونے میں بیٹھی اپنے آپ سے ہی باتیں کیا کرتی تھی یہ بات والدین کے لیے کچھ زیادہ تشویشناک نہیں تھی کیونکہ عمومن بچے اس طرح کی سرگرمیوں میں پائے جاتے ہیں اور وہ عام طور پر اپنے آپ میں ہی گھم رہتے ہیں مگر بڑ بڑا ہٹ کے اس انداز سے خود کا لامی کرتے کرتے کبھی ایسا بھی محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی کے مد مقابل بیٹھی ہو اور اس سے بات کر رہی ہو شانتی دیوی کے والدین ان کی ان حرکتوں سے بہت پریشان رہا کرتے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ آخر ان سب کی وجہ کیا ہو سکتی ہے شانتی دیوی جب سات سال کی ہوئی تب ایک دن اس نے ایک انتہائی چوکر دینے والی بات کہی اور پھر تو اس کے گھر پروسراریت کا ایک حسار کھچ گیا اس نے انی ماں کو بتایا کہ پچھلے جنب میں وہ مطورہ میں رہ چکی ہے اور یہ کہ وہاں کا جو مکان تھا وہ اسے ابھی بھی یاد ہے ہندووں کے ایک عقیدے کے مطابق جن ہندووں کے عمال اچھے ہوتے ہیں وہ دوبارہ کسی نیک آدمی کے روپ میں جنب لیتے ہیں اور برے کرموں کا پھل یہ ملتا ہے کہ انسان اگلے جنب میں کسی جانور کی صورت میں جنب لیتا ہے مگر اس کے والدین کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ دوسرا جنب لینے والا یہ واقعہ خود ان کے گھر میں جنب لے گا ان کے والدین کے دل میں خدشاہت پیدا ہوتے جا رہے تھے اور کہیں نہ کہیں وہ زور پکڑتے جا رہے تھے اور انہوں نے اس بات کے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ شاید ان کی بچی کا دماغ درست نہیں شانتی دیوی کی ماں سب سے بہت پریشان ہو چکی تھی کہ جب شانتی دیوی نے ایک دن یہ بتایا کہ مطورہ میں اس کی شادی بھی ہوئی تھی اور تین بچے بھی تھے تب اس نے اس کے باپ کو یہ ساری باتیں بتائیں اور پھر دونوں اس کو ایک داکٹر کے پاس لے کے گئے داکٹر کے لیے بھی یہ اپنی ہی نویت کا پہلا کیس تھا وہ ایک عام تزیشن تھا اور اس نویت کا کوئی کیس اس کے پاس آئے اس کی کوئی گنجائشی نہیں تھی اسے شانتی دیوی کی کیس کو کسی ماہر نفسیات کے پاس بھیجنے کے بجائے خود اس پہ تجربے کرنے کی تھانی سات سال کی بچی کی باتیں کسی بختہ عمر کی عورت کے موز سے نکل الفاظ لگ رہے تھے ڈاکٹر نے شانتی دیوی کے باپ کو کہا کہ بچی سے وقتن فوقتن سوالات کرتے رہو اور جو بھی وہ جواب دیں اسے لکھتے رہو اور پھر بعد میں وہ پورا چیک کرواتے رہو شانتی دیوی کا باپ ان سب سے بہت پریشان تھا اب اسے بھی یقین ہوتا جا رہا تھا کہ اس کی بیٹی کا دماغ درست نہیں ہے اس کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ بھی ایسی جسے دیکھ کے دل دکھے مگر اسے اوپر والے کی مرضی سمجھ کر وہ لوگ سبر کا گھوٹ پیتے رہے خیر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وہ لوگ شانتی دیوی کی حرکت و سفنات کا جائزہ لیتے رہے اور جو بھی وہ باتیں کرتی اس کا ریکارڈ تیار کرتے اور پھر وہ ریکارڈ ڈاکٹر کو دکھا دیتے اس ریکارڈ کی روشنے پر شانتی دیوی کا علاج جاری رہا یہ علاج دماغ کو سکون فرہم کرنے والی گولیوں پر مشنامل تھا اس سے ذہن کا علاج تو کیا ہوتا نفس کی گرہیں کیا کھلتیں شانتی دیوی گھنودگی کی آغوش میں رہنے کی آدھی ہو گئی چھوٹی سی بچی اور گھنودگی دلانے والی گولیاں ماباپ کو بھی یہ علاج پسند نہیں تھا اور جو سچ پوچھیں تو انہیں خود بھی بھرپور نفسیاتی علاج سے بچنے کی کوشش میں دن گزرتے رہے ایک دن دروازے پہ دستک ہوئی نو سال کی شانتی دیوی اپنی ماں کے ساتھ ببرچے خانے میں تھی ماں نے کہا جا کے دیکھو دروازے پہ کون ہے شانتی دیوی گئی اور دروازے سے جیسے چمٹ کے رہ گئی جب کافی دے تک وہ واپس نہ آئی تو ماں کو تشریح ہوئی اور وہ دروازے پہر گئی اس نے دیکھا کہ شانتی دیوی ایک اجنبی سے ہس ہس کے باتیں کر رہی ہے شانتی نے بتایا کہ وہ شخص مطورہ میں رہتا ہے اور اس کے شوہر کا رشتدار ہے وہ شخص بھی شانتی دیوی کی بات سن کر بہت حیران تھا اور اس کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اس پہ کیا رد عمل ظاہر کرے کیونکہ جس شخص کو شانتی اپنا شوہر بتا رہی تھی وہ شخص واقعی میں اس کا رشتدار تھا اور وہ دراصل کاروبار کے سلسلے میں شانتی کے باپ سے کوئی بات کرنے آیا تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مطورہ جا کے شانتی کے شوہر کو اس معاملے سے باخبر کرے گا کچھ دن بعد مطورہ کا وہ شخص ٹیلی آیا جیسے شانتی دیوی اپنا شوہر بتا رہی تھی اور جب اس کے رشتدار نے سے بتایا کہ نو سال کی ایک لڑکی تمہیں اپنا شوہر کہہ رہی ہے تو اس کی حیرت کی حد نہ رہی وہ ابتدا میں تو شانتی سے ملنے کو تیار نہیں تھا لیکن اس نے دیکھا کہ معاملہ تو بہت پچیدہ ہے تو اس نے ایک بار شانتی سے ملنے کی حامی بھر لی اس کی بیوی کو بھی مرے ٹھیک نو سال ہی ہوئے تھے وہ شخص شانتی کے والدین کو پہلے ہی اپنے بارے میں بتا چکا تھا اور وہ لوگ بھی ذہنی طور پر اس منظر کے لیے تیار تھے اسے دیکھتے ہی شانتی دیوی اس سے لپڑ گئی اور اس نے بیوی ماں کو بتایا کہ یہ شخص اس کا شوہر ہے شانتی کے والدین کو پتہ نہیں کیوں یقین تھا کہ شانتی اس شخص کو اپنے شوہر کے روپ میں پہچان لے گی مگر اس کے باوجود ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی اس معاملے سے مقامی حکام کو آگاہ کیا گیا اور وہ سب بھی اس سب سے بہت حیران تھے اور چند سائنسدانوں کو یہ سمداری سوپی گئی سائنسدان اور چند حکام شانتی کو مطورہ لے گئے ریلوے سٹیشن سے گھر تک کا راستہ شانتی دیوی سے معلوم کیا گیا اور گاڑی میں سفر کے دوران اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی وہ راستہ ٹھیک ٹھیک بتا رہی تھی جب گاڑی سے اگلی گلی میں داخل ہوئی جہاں شانتی کا مبینہ سسرال تھا تب اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی گئی اور اس نے ایک بوڑھے شخص کو اپنے سسر کے روپ میں شناکت کیا وہ شخص بھی واقعے میں لڑگی نام کی عورت کا سسر تھا جسے شانتی اپنا پچھلے جنم بتا رہی تھی یہی نہیں بلکہ شانتی نے اپنے دونوں بیٹوں کو پہچان لیا تھا تیسرے بیٹے کو وہ البتہ پہچان نہیں سکی پہچانتی بھی کیسے اس تیسرے بچے کو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا کیونکہ اس کی پیدائش کے دوران ہی وہ چل بسی تھی یہ سب کچھ بہت حیرت انگیز تھا اور بات پھیلی تو لوگ ذوق و شوق سے اس مکان کی طرف آنے لگے جہاں شانتی دیوی اپنے سسرالیوں کے ساتھ موجود تھی اس نے سب کو شنات کر لیا تھا یہ تو تھا ہی حیرت انگیز مگر ایک بات اور بھی بہت حیرت انگیز تھی شانتی مطورہ میں اپنے مبینہ سسرالیوں سے مقامی بولی میں بات کر رہی تھی جبکہ اس کے مواب نے اسے ہندی کے سوا کوئی زمان کبھی سکھائی ہی نہیں شانتی دیوی کے کیس کو اور گہرائی سے جاننے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی اس کمیٹی میں سائنس دان اور ماہرے نفسیات کے لوگ شامل تھے انہوں نے پورے معاملے کا بغور جائزہ لیا جب اس کیس کو اقبارات نے اچھالا تو پوری قوم نے اس میں دلچسپی لی ہندووں میں دوبارہ جنم لینے کا عقیدہ موجود ہے قدامت پرست ہندو اس کیس کو کیش کرانا چاہتے تھے کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ جو کچھ شانتی دیوی نے بیان کیا ہے اس کی سائنسی تو کوئی رائے ممکن نہیں ہے مگر یہ حقیقت ہے اور اس معاملے میں وہ سچ بول رہی ہے تھوکر نہیں دے رہی بعد میں شانتی دیوی نے اپنے آپ کو زہنی طور پر تبدیل کیا اور شادی کر کے نارمل زندگی گزاری اس نے ڈیلی میں سرکاری نوکرے بھی کی تھی امید کرتے ہو آپ کو شانتی دیوی کا یہ عجیب و کری کیس پسند آیا ہوگا اگر آپ ایسی ویڈیو میں دل سپی لیتے ہیں اور ایسی ہی واقعات پر ممنی ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ